یہ سروزاتی مہا پنچائت ہوئی ہے یہ اس کا مین ایزنڈا یہ ہے کہ انڈیا گٹھ بندن کا جو بھی امید وارہ ہے وہ ہماری جنتہ کے بیچ کا وہ یہاں کا لوکل ہو جس نے کی کھلاڑیوں کے لیے جس نے کسان آندولن میں جس نے کوویڈ کے دوران یا ساماج جو جتنے برائیاں کوئی برانتیا یا نساکوری ان کے خلاف کام کیا ہو ہمارا آج کی پنچائت کا یہی ایزنڈا ہے کہ ہم انڈیا گٹھ بندن اور کانگریس پارٹی سے چاہتے ہیں کہ یہاں کا ہمارا جو امید وارہ ہو وہی ہو کہ جو جنتہ کے بیچ میں رہتا ہو مہا پنچائت کا تو ابھی ہی رول ہے کہ مہا پنچائت چتی ہے کہ ہم ہمارا ایزنڈا یہاں سے پارٹی کے جو پرباری ہیں پارٹی کے جو نیتا پرتیپکس ہیں یا پارٹی کے پردیش حدیقس ہیں یا جو آگے جو پارٹی کے بڑے پدہ دکھاری ہیں ان لوگوں کے ہمارے پنچائت کا ایزنڈا ان کو پہنچا جائے اس کے بعد پارٹی اپنا جس بھی آدار پر چاہے ایک بار میں سروے کرے چاہے دو بار میں سروے کرے پارٹی اپنا اچھی طرح سے گراؤنڈ لیول پر سروے کر کے نہ کی کوئی پریوارواد کا نہ کوئی کسی بڑا اگر پریوار سے ہے تو اس ٹائپ سے ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ کا کنڈیڈیٹ ہو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ نیروت چودریزی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چناؤ لڑوں گا اور ساتھ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں میری چاچی کی رڈ کڑوں گا اور کچھ کروں گا ہماری پنچائت کا امیشہ آج سے پنچائت کا اتیاز جو ہے وہ گیاروی صدی سے آج سے نہیں ہے پنچائتیں امیشہ چاہتی ہیں کہ بائیچارہ بنے لیکن وہ پبلک کو آپس میں بیڑھانا چاہتے ہیں ان کا ایک ہی ایزنڈا ہے کہ ہم پریوارواد کی لڑائی کریں یا کچھ اور کریں پنچائتوں کا کام یہ نہیں ہوتا پنچائت چاہتی ہے کہ بائیچارہ بنائے رکھیں اگر ان کی کوئی آپس کی کوئی من موٹاؤ ہے یا ان کی کوئی لڑائی ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے یا اپنے رشتہ داری وغیرہ ایک اٹھا کر کے وہ کریں پبلک کا اس میں کیا کسور ہے وہ چاہتے ہیں کہ پبلک بھی اس لڑائی میں ساملو ان کی آپس کی کوئی پروپرٹی کی ہے یا وراثت کی ہے تو وہ لڑائی اپنی گھر بیٹھ کے کریں پبلک کا تو اس میں کوئی کسور نہیں ہے اور ماہ پنچائت کا تو یہی ہے کہ ہمارے بیچ کا کنڈیڈیٹ ہو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے بلکل ایک بات میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج یہ ماہ پنچائت ہے کسی بھی پارٹی کے کسی بھی اگر کوئی نیتا کے ووٹ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن آج یہ جتنا یہ ایک سو چھے گاؤں کے جنتا جو آئی ہے ووٹ تو ان کے پاس ہی ہیں یہ تو ہے نہیں کسی نیتا کے پاس ووٹ ہو گیا کچھ اور ووٹ جو ہے جنتا اور چتیس برادری کے پاس ہوتے ہیں اور آج اس ماہ پنچائت میں یہاں تو سامل کے ایک سو چھے گاؤں کی چتیس برادری بیٹھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنا عجوم لوگوں کا امڑ پڑا ہے تو جہاں بھی اگر کانگریس پارٹی ہے اگر چتیس برادری میں سے اور یہاں جو ایک سو چھے گاؤں کی جنتا ہے ان میں سے کنڈیڈیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹ کیرن چودری کو مات دے گا اور کیرن چودری کو بری طرح آرائے گا نہیں پنچائت میں ابھی کسی کا کوئی امیدوار کا کوئی نام فائنل نہیں ہے یہاں سے پنچائت سے جو ہے کہ یہاں سے ایجنڈا جو ہم نے ساتھ ستریہ کاری کرم جو ہے ہمارا وہ جو کانگریس پارٹی اور انڈیا گٹھ بندن کے جو بڑے پتہ دیکھا رہی ہیں ان کو یہاں سے بیجا جائے گا دیکھ سمنڈل دوارا اور ان کے اوپر آگامی جو ہے انہوں نے کام کرنا نہ ابھی ایسے کوئی نام کی کوئی چرچہ نہیں ہے اب اس کے بعد آگامی ایک پنچائت اور ہوگی اس کے بعد کوئی نام کا وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے